نحمدہو و نسلی و نسلیم علی حبیبہی و رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد و صنع رب جلیل و حدیع صلاة و سلام برسیدِ عالم آقائِ دو جہاں رہبرِ انس و جان شہنشائے کون و مکان حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمائے آپ کو آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ غوث الامت حضرت خاجہ محمد قاسم بابا جی رحمت اللہ علیہ کہ عرص مبارک میں شریک ہوں ملکِ طول و عرصے اور بیرونِ ممالک سے سفر کرتے ہوئے سفر کی صوبتیں اور مشکلات سہتے ہوئے موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے حالات کا حالات کی مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ لوگ یہاں تک پہنچیں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق کے بغیر ممکن نہیں حاضرینِ محترم آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رات کو بھی یہاں تھی شدید بارش ہو رہی تھی گرم ملاقوں کے لوگ تھے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ان کے ساتھ ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی تھی آپ نے اس تکلیف میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ سرد رات گزاری کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ربِ ذُلجلال آپ کی اس تکلیف کو بھول جائے گا یاد نہیں رکھے گا کیا ایسا ممکن ہے میرے پیارے بچوں میرے بھائیوں انسان کی ذرہ بھر بھی نیکی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائے گا میرا رب اتنا غیرت ماند ہے وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا آپ ذرا تصور کریں اور یہ سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بہت پیارا دوست ہو کوئی ہمدرد ہو آپ کی کمپنی یا کسی بھی محکمے کا جہاں آپ کام کرتے ہیں اس کا بوس ہو آپ کا وہ بہت امیر ہو بہت طاقتور ہو اس کے پاس بہت وسائل ہوں اور آپ اس کے لئے آپ اس کے بہت پیارے بھی ہوں قریب بھی ہوں اور اس کے لئے تکلیف اٹھائیں اور آپ کی وہ تکلیف اس کی نظروں میں ہو اور پھر آپ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی اپنی ضرورت پیش کر دیں اگر وہ سخی مالک یا بوس یا ہمدرد یا بھائی آپ کا اتنا مالدار اور طاقتور ہے کہ آپ کی وہ ضرورت پوری کرنے سے اس کے مال میں اس کی عزت میں اس کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو کیا وہ پیچھے رہے گا وہ تو لازمی کرے گا اسی مثال کو ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک انسان جب مہربان ہوتا ہے تو اپنے ساتھ محبت کرنے والے اور اپنے لئے تکلیف اٹھانے والے پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری خواہشیں پوری کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور آپ نے تو ربِ ذوالجلال کے لئے مالک الملک کے لئے تکلیف اٹھائی ہے عزیزانِ محترم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کا حساب ہمیشہ بے باگ کر دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا آج آپ جس عظیم ہستی کی یاد منانے کے لئے موڑا شریف میں کٹھے ہوئے ہیں بانی دربارِ عالیہ موڑا شریف غوثل امت حضرت خواجہ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ جب بھی غوثل امت کا نام سامنے آتا ہے تو آپ کا توقل آپ کی ساری زندگی انسان کے سامنے آ جاتی ہے اپنے مرشدِ عاظم کے کہنے پہ غوثل امت اس بیابان جنگل میں آکر بیٹھ گئے آپ کو صرف ایک چیز کا سہارہ تھا اور وہ آپ کے مرشد کی دعا تھی مرشد کی دعا کے سہارے آپ اس بیابان میں آکر بیٹھے ایک جھونپڑا بنا کر اور مرشد کی دعا نے آپ کو توقل کی طاقت عطا فرمائی اور ربِ ذلجلال کی بارگاہ میں آپ کا توقل اتنا مقبول ہوا اتنا پیارا ہوا اتنا پسندیدہ ہوا کہ آپ کا وہ ایک جھونپڑا منارہِ نور بن گیا جس سے نکلنے والی ہدایت کی کرنوں نے پورے عالم کو منور کیا حاضرینِ محترم مرشدِ عاظم حضرت نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ویسے ہی ادھر بیابان میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ دیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی معرفت عطا فرما دی تھی کہ مستقبل میں یہاں نسبتِ رسولی کی ایک عظیم بستی بننے والی ہے یہاں نسبتِ رسولی کا ایک عظیم مرکز تیار ہونے والا ہے اسی لئے غوث الامت کو آپ نے اس بستی کی تیاری کے لیے یہاں بیجا آپ کی وفات کے بعد سرکارِ مہڑوی حضرت پیر نظیر احمد رحمت اللہ علیہ زیبِ سجادہ ہوئے سرکارِ مہڑوی کی وہ ذات ہے کہ جسے انتہائی کم سنی میں چھوٹی سی عمر میں آپ کے مرشدِ پاک نے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے سات دفعہ آپ کے چہرہِ اقدس پہ اپنا ہاتھِ مبارک پھیر کے آپ کو سات پشتوں تک بلا مشقت ولی ہونے کی بشارت عطا فرمائی جائے یہ دعا آپ کی پشت پر تھی آپ کے ساتھ تھی لہٰذا جو زمین غوث الامت خاجہ محمد قاسم نے تیار کی تھی اس میں سرکارِ مہڑوی نے نسبتِ رسولی کا پودا لگایا سرکارِ مہڑوی کی وفاد کے بعد اس نسبتِ رسولی کے چمن کی اور اس پودے کی نکے بانی کی ذمہ داری سرکارِ مہڑوی نے ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی آلہ حضرت الحاج پیر حارون الرشید رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اس پودے کو اس پودے کی ایسی نگے بانی ایسی سرابی کی کہ وہ ایک تناور درخت کا روپ اختیار کر گیا جس کے سائے میں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں اور جس کی شاہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں حاضرینِ محترم ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے بلایا میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بڑی غور طلب باتیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ غور تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے بنائے یہ نسبتِ رسولی کی بستی یہ موڑا شریف یہ جنگل میں منگل یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی مہربانی اتنی انعیات اتنا فضل و کرم اتنی مہربانی اتنی عزت یہ کیسے اللہ نے دیئے میں خاموش رہا تو آپ نے فرمایا صرف اور صرف پیر صاحب کی دعا سے یعنی سرکارِ موڑوی کی لئے کر لیے صرف اور صرف پیر صاحب کی دعا سے پھر آپ نے فرمایا کہ جب آلہ حضرت سرکارِ موڑوی بیمار تھے اپنی وفات سے تقریباً چھ سات مہینے پہلے یعنی آخری بیماری جو تھی کہتے ہیں کہ اس کے دوران میں ایک دن سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے آیا کہ کسی نے آکے میرے کان میں کہا آلہ حضرت سرکارِ موڑوی کے بارے میں کہ پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میں ایک دم ہر بڑھا کے اٹھ گیا کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے شکسہ بیٹھ گیا کہ بس شاید پیر صاحب اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ہر وقت روتا رہتا تھا سرکارِ موڑوی بیمار تھے کہتے ہیں میں ان کی مٹھیاں بار رہا تھا رو رہا تھا زارو قطار رو رہا تھا اور میرے ساتھ ایک خادم ان کا سائن نیاز علی ان کا نام تھا وہ دوسری ٹانکو وہ دبا رہا ہے کہتے ہیں میں مٹھیاں دباتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا اچانک سرکارِ موڑوی اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے مخادب کر کے کہا کہ حارون رشید کیوں روتے ہو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور پھر انہیں اللہ کی بارگاہ کہا کہ انتہائی خوبصورت نقشہ کھینچا اور کہا کہ حارون رشید میں تمہاری فائل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے تمہارے لیے ایک ایک کاغذ پر دستخط لے لیا ہے میں جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا کہ حارون رشید کا کوئی مخالف اور کوئی اس کو ماننے والا اور اس کا ساتھی میرے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا اور سکار مہربی نے فرمایا کہ حارون رشید ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروں لوگ تم سے فیضیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا اور چشم فلک نے یہ دیکھا میں اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہزاروں دشمنوں میں گھرے ہوئے جہاں اپنے اور غیر سب دشمن تھے اکیلے تنہا شیر شاہ غازی نے اس چمنستان نے نسبتِ رسولی کی نگہبانی سنبھالی اور آج اس شجر سے میں اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں حاضرین محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے عطا ہوا دعا سے عطا ہوا یعنی یہ مرکز قائم بھی دعا سے ہوا اس کا قیام اور بقا بھی دعا سے ہے اور اس کا کام بھی دعائیں بانٹنا ہے دعائیں دینا ہے دعائیں کرنا ہے یہ دعاوں کا مرکز ہے میرے پیارے بچوں میرے بھائیوں لیکن دعا ہے کیا سوال تو یہ ہے دعا کیا ہے دعا چند الفاظ کا نام نہیں ہے چند رٹے رٹائے جملوں کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے وہ تو دعا ہوتی نہیں دعا وہ ہوتی ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل اور روح کی گہرائیاں بھی شامل ہو جائیں اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جو فریاد کر رہے ہوں وہ صرف الفاظ نہ ہو بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں سے وہ فریاد نکل رہی ہو اگر ایسا ہے تو پھر یہ دعا ہے ورنہ یہ دعا نہیں ہے اسی دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قبولیت کی منزلیں تیہ کرتی ہے اور یہ کبھی رد نہیں ہوتی اور میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی دعاوں سے غافل نہ ہونا کیونکہ جو لوگ دعاوں سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا اور وہ کیسی دعائیں ہوتی ہیں وہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جس کا انسان کو خود علم نہیں ہوتا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں توجہ کہیں اور ہوتی ہے رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں دل و دماغ کا جذبات کا تعلق نہیں ہوتا چند فکریں بولے اور آمین یہ دعا نہیں یہ دعا کی توہین ہے عزیزان محترم دعا وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر توقع سمایا ہوا ہو بغیر توقع کے دعا دعا ہی نہیں تو وکل والی دعا کا ہی نمونہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے ہمیں جو دعا سکھائی جاتی ہے جس دعا کے مطلق بتایا جاتا ہے وہ وہ دعا ہے جو پیغمبروں کا شیوہ تھا دعا تو وہ تھی جس نے نوح کی کشتی کو پار لگا دیا تھا دعا تو وہ تھی جس نے آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا تھا دعا تو وہ تھی جس نے یاکوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دی تھی عیوب کے دل کو سکون دیا تھا دعا تو وہ تھی جس نے یوسف کو غلاموں کے بازار میں سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھا دیا تھا اور دعا وہ تھی جس کے نتیجے میں دریان موسیٰ کے لیے اپنا سینہ چیر دیا تھا حاضرین محترم دعا وہ تھی کہ جب میرے آقا نے مانگی تو بدر اور خندق کے موقع پر آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور دعا وہ تھی کہ جب فتح مکہ کے دوران جب آپ نے اپنے رب سے مانگا تو رب نے ایسی عطا دی کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن مشرقین کے سردار آپ کے سامنے سر نگو ہوں گے اور آپ کی امانگ طلب کرنے لگے یہ دعا تھی دعا اسے کہتے ہیں حاضرین محترم بارش کی کنیاں پڑ رہی ہیں میں بات کو یہاں مختصر کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا تاکہ آپ کا یہ عمل مکمل ہو یہ پانی ہے تیزاب نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ جتنی برسے گی اتنا ہمارا بھلا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بارش کے دوران کیوی دعا ضرور قبول ہوتی ہے لہٰذا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے جتنا برستی ہے برس لے ہم نہیں اٹھیں گے بات مکمل کریں گے حاضرین محترم میرے پیارے بچوں میری بہنوں میرے بھائیوں جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایک چیز بہت ضروری ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تزگاہ کیونکہ اس سے ایک تو محفل میں برکت آتی ہے دوسرا ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور پھر ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے زندگی گزارنے اور سمجھنے کے طریقے ملتے ہیں لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرنا لازمی ہے اور آپ کے غلاموں کا واقعہ بیان کرنا لازمی ہے آج کیونکہ ذکر دعا کا ہو رہا ہے اس لیے ایک ایسا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا اکثر بچپن سے پڑھتے آئیں لیکن اسے میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں یہ سنتِ الٰہی ہے میرے آقا کی بھی سنت ہے اور میرے مرشد کی بھی سنت ہے کہ اچھی بات کو بار بار دہراؤ تاکہ وہ دلوں میں بیٹھ جائے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کو نصرت عطا فرما ان میں سے اس کے ذریعے کہ جس سے تُو محبت کرتا ہے دعا مکمل یہ ہے کہ الہ العالمین عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب میں سے جس سے تُو محبت کرتا ہے اس کے ذریعے تُو اپنے دین کی مدد فرما نصرت فرما اب یہ دعا کا ایک ایک لفظ کیمتی ہے اور اس دعا کے بعد جو ایونٹس ہوئے وہ بڑے کیمتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم نے مانگا جب مسبب الاسباب کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی تو کس طرح مسبب الاسباب نے اسباب تیار کرنے شروع کر دیئے اور خود بخود راستے بنتے گئے اسباب بنتے گئے اسباب بنتے گئے حتیٰ کہ عمر ابن الخطاب فاروقِ آزم بن گئے دوسرا نام بھی تھا ابو جہل کا عمر ابن خطاب کا وہ رشتے میں مامو تھا مامو بھانجا لیکن اس کی حق بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ متکبر تھا باغی تھا اور دعا یہ تھی کہ جس سے یا الہ العالمین جو تجھے ان میں سے پسند ہے جو تجھے پیارا ہے تو اس کے ذریعے نقصت فرما اور اللہ کی نرازگی کیسے ہو جی؟ کہ جب اس نے بہت نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کیا تو اللہ تعالی نے آسمان سے وحی کے ذریعے اس کو خبردار کیا اپنے حبیب کے کو وحی بیجی کہ ابو جہل کو خبردار کریں اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا تباہی ہے بربادی ہے تمہارے لئے اور پھر تباہی ہے اور بربادی ہے تمہارے لئے میرے آقا ابو جہل کے پاس گئے اس کا جبہ اسی کمیز جو بھی تھی پکڑی پکڑ کے کہا اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا تیرے لئے اللہ تعالی کی وارننگ آگئی ہے سن لے اور اس بدبخت نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ جھٹک دیا اپنا جبہ چھڑا دیا اور کہا کہ تم اور تمہارا دوست میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میں عرب کا سب سے بڑا سردار ہوں سب سے بڑا رئیس ہوں سب سے زیادہ عزت ہے میری وقار ہے میرا تم اور تمہارا دوست یعنی ابو بکر تم میرا کیا بگاڑ سکو اللہ تعالیٰ کا اس کا تکبر اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر مہر لگا دی اور اس کا انجام کیا بعد میں ہوا بدر میں کہ اپنے جیسے کئی مشرقین سرداروں کی تافن زدہ لاشوں سمیت ایک کونے میں پڑا ہوا تھا اب دوسری طرف عمر بن الخطاب حضرت عمر اپنا واقعہ خود جب سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ روزانہ شام کے وقت فارغ ہو کے وہ ایک جگہ پر ایک شراب خانے میں کٹھا ہو جاتے تھے مشرقین سردار اور وہاں بیٹھ کر گپ وغیرہ کرتے تھے فضولیات میں پڑے رہتے تھے اور میں اسلام نہیں لایا تھا میں بھی ان میں شامل تھا میں بھی روز جا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا اور وہ ہی کچھ کرتا تھا جو وہ کرتے تھے یعنی شراب پیتے تھے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح میں حسب معمول اپنے گھر سے نکلا اس شراب خانے کی طرف جب اس کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا اس کو تالا پڑا ہوا ہے اب آپ غور کریں اسواب کیسے بنتے ہیں اس کے تالا پڑا ہوا ہے میں نے کچھ دیر انتظار کی لیکن تالا کھولنے والا نہیں آیا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جو اس کا مالک ہے شراب خانے کا یا اس دکان کا وہ کسی کام سے چلا گیا ہے وہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں نے سوچا چلو آج شراب خانہ تو بند ہے آج حرم میں ہی چلتے ہیں شاید وہاں سے سکون مل جائے کیونکہ مشرقین بھی جو ہیں وہاں پہ عبادت کرتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ خیال آیا تو کعبہ شریف کی طرف چل پڑا رات کا وقت تھا اندھیرہ آ گیا تھا ابھی میں تھوڑا دور تھا کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے پہلے تو میں نے نہیں پہنچانا تھا جب میں قریب گیا تو میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئے کی یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو عمر آج چھپ کر ان کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ پڑھتے کیا ہیں آخر ایسی بات کیا ہے جس پر لوگ کھچے چلے آتے ہیں ان کی طرف چلو چھپ کر سنتے ہیں یہ کیا پڑھتا ہے یہ شخص یہ خیال آنا تھا تو عمر کہتے ہیں کہ میں کعبے کی دوسری طرف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے تھے یہ دوسری طرف الٹی طرف چھپتے چھپاتے ادھر پہنچے حضر عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو غلاف کعبہ میں چھپا لیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے اور غلاف کعبہ کے اندر 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 سے ہوتا 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 میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا اتنا قریب کہ میں ان کی باتیں سن سکوں نبی کریم علیہ السلام اس وقت سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور کئی مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت نازل ہی اس وقت ہوئی تھی کہتے ہیں از عمر کہ میں سنتا رہا سنتے سنتے میرے ذہن میں آئے کتنا ترنم ہے اس میں کیسی شائری ہے کیا بات ہے اسی لیے لوگ کھچے چلے آتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام پر وحی آئی اب اللہ تعالیٰ نبی پر وحی بیج رہا ہے اور کلام عمر سے ہو رہا ہے غور کریں اس بات ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ہی زبردست شائری ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت ہم آیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا وَبِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلٌ مَّا تُؤْمِنُونَ یہ ایک عظیم مہربان پیغام رساں کا کہا ہوا ہے یہ کسی شائر کی شائری نہیں ہے اب وہ چھپے ہوئے ہیں عمر وہ نظر نہیں آرہے نہ انہوں نے اونچی بات کی ہے صرف دل میں سوچا ہے اور یہ وحی نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی عمر کہتے ہیں میں ہل گیا یہ کیا میں نے تو اونچی بات بھی نہیں کہی مجھے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے میں چھپا بھی وہاں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے شائری کا اور جواب محمد دے رہے ہیں کہتے ہیں دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا قریش سچ کہتے ہیں یہ ضرور کوئی جادوگار ہے یہ ضرور کوئی جادو کا کلام ہے کیونکہ میری بات بھی سمجھ گیا مجھے بھی جواب مل گیا لوگوں پر بھی اتنا اثر کرتا ہے یہ قریش ضرور صحیح کہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی یہ کسی جادوگر کا کہا ہوا نہیں ہے یہ جادوگری نہیں ہے یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا وقت کلام ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمایا تو میرے پورے جسم میں جھر جھری پیدا ہوگی میرے پر نبی کریم علیہ السلام کا اور اللہ کے کلام کا روب تاری ہو گیا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ادھر میں سوچتا ہوں اور ادھر مجھے جواب مل جاتا ہے اتنا روب تاری ہوا کہ میں غلاف کے اندر اندر سے واپس جذر سے داخل ہوا تھا ادھر تک پہنچا باہر نکلا تیزی سے تقریباً دھوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا اور اپنے گھر جا کے سانس حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا جب اسلام نے میرے دل پر دستک دی اس کے بعد کے سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں انتہائی مختصر اس کا بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ پھر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے سوچا ایک دن بیٹھے ہوئے کہ جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیتا ہوں ساری بات ہی ختم ہو جان ہی چھٹے ختم تلوار لی نکل پڑے رستے میں ان کا دوست حضرت نعیم ملے ان کے نہیں معلوم تھا عمر کو کہ یہ بھی اسلام لے آئیں انہیں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو تلوار لیے انہوں نے کہا کہ محمد کمار نہیں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ ادرباد میں جانا ہے پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ فاطمہ کے گھر اور سعید کے گھر ان کو دیکھو سنائے وہ بھی اسلام لے آئیں الٹے پاؤں عمر اپنی بہن کے گھر آئے وہ سورہ تاہا کی تلاوت کر رہی تھی اندر گئے اندر جا کے انہوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا خون نکلتا دیکھا تو گھبرا گئے بیٹھ گئے پشمان ہو گئے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو چھوڑو اس کو اپنے دین کی طرف واپس جاؤ انہیں کہا تم عمر ہمیں مار بھی دو تو ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ سناؤ مجھے بھی کہ تم پڑھ کیا رہی ہو انہیں کہا کہ جاؤ تم جا کے پہلے پاک صاف ہو کے آؤ واپس آؤ کے تو پھر تمہیں سناؤں بارہل وہ گئے نہائے واپس آئے سورہ تاہا انہیں سنی اور اب وہ زمین تیار ہو رہی تھی دل کی دعاؤں کا اثر تھا مسبب الاسباب اسباب پیدا فرما رہا تھا اب عمر ابن الخطاب فاروق آزم کی بننے کی منزلیں تہہ کر رہا تھا وہ تیار ہو رہا تھا سورہ تاہا سن کر تلوار اٹھائی اور اسی طرح گھر سے نکل آئے اپنے منزل کی طرف اتنی دیر تک حضرت نعیم پہنچے انہوں نے بتا دیا کہ عمر آ رہا ہے تلوار لے کر اس طرف حضرت حمزہ اندر موجود تھے جو ان سے ایک دن پہلے اسلام لائے تھے انہوں نے کہا آنے دو عمر کو اسی کی تلوار سے اسی گردن اڑا دوں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ اوٹ میں ہو جائیں سب حضرت عمر آئے اب یہ چھوٹا سا مقالمہ عام سی بات ہے لیکن بہت خوبصورت دروازہ کھٹکایا حضرت عمر اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے قریب گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہ یعنی حضرت عمر کی جو کبہ تھی جو جبہ تھا اس کی جو دوریاں تھی وہ پکڑیں پکڑ کے گسید کر اپنے قریب کیا اور ان دوریوں کو اپنے جسم کے لپیٹ لیا لپیٹ کے کہا کہ عمر تو مبی تک اسلام نہیں لائے تو عمر نے کیا جواب دیا دنیا کا سب سے خوبصورت جواب اور یہ جواب سننے کے بعد دوسری بات حضرت عمر نے کیا کی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پشمان کون کرتا ہے اس کا نام مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ تمہارا مامو ابو جہل حضرت عمر وہیں سے بیٹھے نہیں الٹے پاؤں گے ابو جہل کے گھر پر دستک دی ابو جہل نے دروازہ کھولا کہ آؤ بھانجے کیا حال ہے انہوں نے کہا خبردار میں یہ بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد احتیاط کرنا عمر مسلمان ہو گیا اور یہ مسلمان حضرت عمر جب اسلام لائے جب آپ نے کلمہ پڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے بعد وہ سارے سارے عام نمازیں پڑھنے لگے اور دعا کا اثر دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں کہ عمر ابن الخطاب سے نہ صرف دین کو نسرت ملی نہ صرف وہ فاروق آزم بنے بلکہ دنیا میں بھی عمر فاروق کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت عطا ہو گئی مزار اور قبر کے بھی ساتھی بن گئے اور عالم برزخ کے بھی ساتھی اور انشاءاللہ میدان حشر کے بھی ساتھی اور جنت کے بھی ساتھی یعنی تمام عالمین کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اپنے حبیب کی دعاوں کے ساتھ حاضرین محترم آج کا دن دعاوں کی قبولیت کا دن جس طرح تمام عبادتوں کا مغز دعا ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ تصوف میں سلسلے میں جو آپ کا تعلق ہوتا ہے اپنے پیر خانے سے اپنے مرشد خانے سے اس کا اصل مغز یہ ارس ہوتا ہے یہ تین دن ہوتے ہیں اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں یہ صرف عام تین دن نہیں ہوتے یہ آپ کے اس سلسلے سے تعلق کا مغز ہے اور ان تین دنوں کا مغز اور حاصل یہ مجلس قبرا شریف اور اس میں کی گئی دعائیں ہیں حاضرین محترم یاد رکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین ایک کامل والی ہو جو تبکل والی ہو اگر آپ وہ دیکھ سکیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرا دل مجھے بتا رہا ہے تو یقین جانے آپ اپنی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں آپ اپنی ساری پریشانیاں بھول جائیں کیونکہ مجھے یہ یقین ایک کامل ہے کہ آج کے دن کی کیوئی آپ کی ایک ایک دعا کو رب زلجلال قبول فرمائے گا کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اسی لئے آپ سارے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے تفید اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے تفید اپنی پاک کلام قرآن مجید کے تفید ہمیں گزشتہ گناہوں کی معافی اطاف کریں ہماری سعی ہماری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہم یہ اقرار کرتے ہیں الہ العالمین کہ ہم گناہگار ہیں ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم سر تا پناہ پاہ گناہ گار ہیں کروٹ ہم سے گناہ ہوتی ہیں لیکن تیری ذات غفور غفور الرحیم ہے ہمارا کوئی بھی گناہ تیرے غفور الرحیم کی شان سے بڑھ کر نہیں ہے الہ العالمین تو بین نیاز ہے تو چاہے کر سکتا ہے تیری ذات ستار العیوب ہے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے الہ العالمین ہم تیرے آجز بندے ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں الہ العالمین ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما الہ العالمین ہمیں ایمان کامل عطا فرما الہ العالمین ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرما الہ العالمین ہمیں اپنی بندگی اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا الہ العالمین ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا سچا غلام اور عاشق امتی بنا الہ العالمین تو سب کا پالنہار ہے تو سب کی سننے والا ہے الہ العالمین ہم پہ بھی رحم فرما ہمارے پیاروں پہ بھی رحم فرما الہ العالمین ہمارے بچوں کی نگے بانی فرما الہ العالمین ہمارے ماباب کی نگے بانی فرما الہ العالمین جن کے ماباب فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت مغفرت فرما الہ العالمین وے اولادوں کو اولاد اطاع فرما جن کے گھار آباد نہیں ان کے گھروں کو آباد فرما الہ العالمین تو غنی کرنے والا ہے سب کو غنی فرما دے الہ العالمین تو محتاجیاں دور کرنے والا ہے سب کی محتاجیاں دور کر دے الہ العالمین مولا ہم تجھ سے مانگیں تو ہی ہمیں عطا کر ہمیں ان دنیا داروں کا اور اس دنیا کا محتاج نہ کرنا مولا الہ العالمین ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے مولا الہ العالمین ہمیں وہ عزت عطا فرما کہ جس کے بعد زلد کی کوئی گنجائش نہ رہے الہ العالمین ہمیں وہ عزت عطا فرما کہ جسے کوئی زوال نہ آئے مولا الہ العالمین ہمارے رزق میں اتنی وسطیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں مولا کبھی موتاج نہ ہو مولا مولا کریم ہماری سنوں کو جھکنے نہ دینا مولا ہمیں دنیا داروں کے سامنے گرنے نہ دینا مولا کریم تیرے سامنے جھکیں تجھ سے مانگیں تیرے سامنے سجدہ کریں تیرے آگے بکاری بن جائیں تیرے آگے فریاد کریں مولا کسی اور کے ہاں میں آگے ننگا نہ کرنا مولا الہ العالمین ہم تیرے آجز بندیں اپنے گناہوں کا اپنی خطاؤں کا اپنی غلطیوں کا اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں مولا لیکن تیری ذات بے نیاز ہے مولا تو بے نیاز ہے تو بے نیاز ہو کے عطا فرما بے شمار اور بے حساب اطا فرما مولا جو تجھ سے مانگا ہے وہ بھی اطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکا وہ بھی بن مانگے اطا فرما تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا اطا فرما ہمارے پیاروں پر مہربان مولا مولا کریم اپنی حمایت اپنی نسرت اپنا فضل اپنا کرم اپنا ساتھ ہمیشہ ہمیں اطا فرما ہمیں کبھی بھی اس نعمت سے محروم نہ کرنا مولا مولا کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہی قاضی الحاجات ہے تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا میرے مولا تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں مولا تو ہی اطا فرما مولا مولا کریم تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ مولا تجھے تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ مولا تجھے تیری بنیازی کا واسطہ مولا کریم تجھے تیرے اسمائے حسنہ کا واسطہ ان اسمائے حسنہ کا واسطہ کہ جس کا علم تو نے ہمیں اطا فرمایا اور ان اسمائے حسنہ کا واسطہ کہ جس کا علم تُو نے اپنے پاس رکھا مولا مولا کریم تجھے تیرے اسم آزم اسم اکبر کا واسطہ مولا کریم مولا کریم تجھے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا واسطہ تُو بے نیاز ہے اور بے نیاز ہو کے عطا فرما ہماری عارضوں ہیں ہماری تمنایں ہماری مرادیں پوری فرما الہو العالمین ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی آل حضر الحاج پیر حارون رشید رحمت اللہ علیہ کہ درجات کو قیامت تک بلند فرما مولا جنہوں نے تیری بندگی اور تیرے حبیب کی غلامی کی شما ہمارے سینوں میں روشن فرمائی ہے اللہ حضر الحاج یا رب زلجلال جن لوگوں نے لنگت کی خدمت کی دن رات تیرے مہمانوں کی تیری رضا کے لئے سفر کرنے والے مولا کریم ان کی خدمت سے بھڑھ کے ان کی توقع سے بھڑھ کے انہیں عطا فرما الہو العالمین ہمارے پیارے ہمارے چاہنے والے ہمارے سلسلے کے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ہیں ان سب پر مہربانی فرما رحم فرما ان کے درجات بلند فرما راجہ سکندر سمان صاحب کے بڑے سابزادے راجہ شاداب صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں مہارے درینہ ساتھی درینہ خلیفہ جنہیں بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں آبد کے والد شادی وال کے خلیفہ صفی بشیر صاحب فوت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں آلہ مقام اطافہ میر عبد الرحمان صاحب فوت ہو گئے جو بڑے درینہ خادم تھے مہارہ شریف کے پیر صاحب سے بہت محبت تھی انہیں کل ہی ان ان کا انتقال ہوا وزشتہ کل اور ان کا جنازہ ادھر ہی جنازہ پڑھ کے بھی جائے گئے ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کریں اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہمارے سلسلے کے بھائی جن جن کے پیارے فوت ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اللہ العالمی ہیں سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے اب سلام سے پہلے صرف ایک مختصر سلام کوئی میں نے لازمی کرنی تھی لیکن باتوں میں یاد رکھیں آپ نسبت رسولی کے ماننے والے ہیں آپ نسبت رسولی کے ماننے والے ہیں رحمت دو عالم سے نسبت رکھنے والے ہیں لہذا آپ کو سرابہ رحمت ہونا چاہیے یہ بات آپ اپنے پلوں سے باندھنے اور یاد رکھیں نسبت رسولی کے چاہنے والے کی حیثیت سے کہ قولن فیلن ہرگز ہرگز کسی ایسی بات کی حمایت نہ کریں کسی ایسی بات کی حوصلہ افضائی نہ کریں اور ایسی ہر محفل مجلس وائز باتوں سے دور رہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں نفاق کا باعث ہے جو ہمارے آقا کے غلاموں میں دشمنی نفاق اور فرقہ ورانہ باتیں پیدا کرنے کا باعث ہو جو نفرتیں پیدا کرنے کا باعث ہو کیونکہ آپ لوگ پل تعمیر کرنے والے ہیں دیواریں بنانے والے ہیں محبتیں باٹنے والے ہیں نسبت رسولی کی خوشبو کو عام کریں ہر ایسی بات کی قولن فیلن حوصلہ افضائی کریں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی امت کو یکجا کرتی ہو اس کے غلاموں میں محبت کو بڑھاتی ہو موسیقی موسیقی